چنانوی محول پوری طرح سے گرمہ چکا ہے بیانوں میں تیزی آ چکی ہے تیخہ پن آ چکا ہے اور سبھی پرتیاشوں کی طرف سے اپنی اپنی جیت کے دعوے کیے جا رہے ہیں بیوانی مہندرگرد سیٹ سے کانگریز ودایق راو دان سنگھ چنانو کے میدان میں ہے اور ان کی طرف سے اپنی طرف سے یہ دعوے کیا جا رہا ہے کہ جنتہ کا پیار ان کو مل رہا ہے کانگریز نے لوگ سبا چنانو میں ان پر یقین کیا ہے اور ان کو چنانو کے میدان میں ہوتا رہا ہے راو دان سنگھی بہت بہت سواگت ہے آپ کا خبرہ بھی تک میں ابھی بھاشن سن رہا تھا آپ نے کہا ہے کہ چار تارک کو جو نتیجہ آئیں گے چونکانے والے آئیں گے ہلانے والے آئیں گے اس کانفیڈنس کی وجہ کیا کیوں ایسا لگتا آپ جو پورے پردیش میں جو ایک ماحول بن رہا ہے اس سے نیسی طور پر میں میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ایک جن نے اپتہ کر لیا ہے ہے کہ بھاجپا کو ہٹائیں گے کانگریز کو لائیں گے اور اس کے آدار پر ہی میں کہہ رہا ہوں یہ بات بیوانی مہندرگر میں آپ کا علاقہ ہے یہاں پر آپ گاؤں میں آیا تو آپ نے کہا کہ آپ کا تو بچپن یہاں پر بھیتا ہے کس طرح کا پیار ملنا ہے جنتا کا کچھ چرچیں یہ بھی چلتی ہیں کہ جو سپورٹ کانگریز کا ایک دوسرے نیتاؤں کو ملنا چاہیے اس میں کوئی کمی آگئی تو کہ یہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب نہ بن جا کوئی پریشانی لوگ بڑے سمجھدار ہیں وہ حالات کو دیکھتے ہیں وہ کانگریس کو دیکھتے ہیں کوئی کسی کے کہنے سے نہیں گمراہ ہوگا سارے نیتا ایک ہے سارے کارے کرتا ایک ہے مددوں کو لے کر شناف کے میدان مدد ہیں پراتھ مکتہ ہے کیا رہنے والی پراتھ مکتہ سب سے بڑی بیروزگاری ہے اس کا سمادھان کریں گے پراتھ مکتہ سب سے بڑی مہنگائی ہے اس کو روکیں گے پراتھ مکتہ سب سے بڑی ہے جو اگنیویر کی اس کو اٹھائیں گے اور پراتھ مکتہ سب سے بڑی ہے جو کسان کو ایم ایس پی نہیں مل رہا اس کو دلائیں گے یہ کانگریس کی پرائیٹی ہے چار سو پار کا جو نعرہ دیا جا رہا تھا بار بار اب یہ کہا جا رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہ اب وہ پیچھے بہت چھوٹ چکا ہے بی جے پی سرکار بنانے کے لیے ہی سنگرش کر رہی ہے دوسری طرف کانگریس کو لے کر بی جے پی نیتاؤں کا یہ کہنا ہے کہ کانگریس اپنے آپ کو بچانے کے لیے سنگرش کر رہی ہے ایسا کچھ میں نہیں ہے یہ پرنام بتا لگ جائے گا آپ کو چار تارک کو بازپاہ ہٹ نہیں گئی لوگوں نے اٹھا دی ہے چار سو پار کنارے سے اور یہ ویسا ہی جملہ ہے جیسا کہ چتر پار کا پچھلی ویدان سباہ میں تھا مودی لہر کا ابھی بھی ماحول بنا ہوا ہے کیا کوئی ماحول نہیں ہے بلکل کوئی لہر نہیں ہے لہر ہے تو شرف کانگریس کی جو بیان اس وقت نظر آ رہے ہیں لگ لگ طرح کے کبھی بیانوں میں آرکشن کی بات ہوتی ہے کبھی منگل سوتری کی بات ہوتی ہے کبھی ہندو مسلمان آ جاتا ہے اس چنام میں بھی یہ جاتی بات اور ہندو مسلمان نظر آ رہا ہے نہیں یہ چلے گا نہیں بیچے کہتے رہے ہیں بازپاہ کا یہ پرانا ایجنڈا ہے کہ جب بھی کوئی بات ڈیوٹ کرنی ہوتی ہے تو اس کو دھرم پر لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں اب لوگ سمجھ چکے ہیں ساری باتوں کو اور نسچی طور پر گمراہ نہیں ہوں گے آپ خود بدھائیق بھی ہیں ہریانہ سرکار کی استحتی کیا ہے بیجے پی سرکار کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کے پاس نمبر نہیں ہیں یہ صرف محل بنانے کے لیے اس کے پاس نمبر نہیں ہیں جے جے پی اگر آج دس کے اپنے ایمیل ایز کا وہاں پر پریڈ کرا دے گورنر کے سامنے تو آج گورنمنٹ کر جائے گی وہ تو صرف یہ ہے کہ ایک ملی بھگت ہے انہوں نے کینڈیڈ بیس لیے کھڑے کیا ہے کہ ووٹ کاٹو اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ووٹ کاٹنے کے لیے کھڑا ہے اس وقت جو پرتیاشی ہیں چاہے وہ جے جے پی کے ہیں چاہے وہ بی جے پی کے ہیں ان کا اپنا دعوی ہے انہوں نے کہا کہ راؤ دان سنگھ تو اپنی ویدھان سبا سیٹ کو بچانے کے لیے شناب کے میادان میں اترے ہوئے تاکہ وہ مضبوطی کے ساتھ مہندرگل کو لے کر وہ اپنی مضبوطی دکھا سکے ابھی ویدھان سبا کا چناؤ نہیں ہے ان کو یہ سمجھ ہے اچھی طرح سے یہ لوگ سبا کا چناؤ ہے اور لوگ سبا میں لوگ سبا کا ہی چناؤ لڑا جاتا ہے اس کی بچانے کی بات تو تب آئے گی جب ویدھان سبا کا چناؤ ہوگا تو وہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو اپنی چیز سے اپنی سوچ سے کام کرنا ہے ہم اپنی سوچ سے کام کر رہے ہیں اور ہم پورے ویشواس میں ہیں کہ نشطی طور پہ میری سیٹ کی بات نہیں کر رہا دس کی دس کانگریس کی انڈیا بلوک کی آ رہی دس سیٹوں کا جو کانفرنس آپ دے رہے ہیں ابھی تک کیوں بی جے پی کا دعویٰ تھا کہ ہر ایک سیٹ پر کمل کھلے گا کیونکہ یہاں پر کام کی ہیں دبل انجن کی سرکار کی وجہ سے محول پوری طرح سے بی جے پی کے پکش میں نہیں بند ہو گیا وہ باتیں پرانا جملہ تھا دبل انجن کی سرکار اب انجن کے اندر کمی آ چکی ہے اب انجن بند ہونے وڑا ہے اس طرح کی پرشتیتیاں سپورٹ کر رہی ہیں آپ کا پارٹی کی کاری وہ ہے نیتا ہے تو کریں گی سپورٹ کیوں نہیں یہ کہہ رہا کہا جا رہا ہے کہ جتنا ان کو لگنا چاہیے تھا اتنا ان کا لگنا آپ کے سنگ دکھائی نہیں سارے سامنا آ رہے ان کے کاری کرتا ہے بلکل کوئی دکت نہیں کتنے ووٹوں سے جیت رہے ہیں ہاں سے دیکھیں یہ گھنٹی تو چار تاریخ بتائے گی لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہم کے نشت اور بجدہ ہوں جتے ہیں بہت بار شکریہ راودان سنگ جو ہمارے ساتھ جڑنا ایک لئے